بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میڈی نیشن کا ٹائم نہ ہو بہت ہی جلدی سے کھانا پکانا ہو اور چکن بھی اچھے سے گل جانا چاہیے اور ٹیسٹ بھی بلکل ریسٹران سٹائل ہونا چاہیے تو چلیے آج کی ریسپی بہت ہی زبردستی ہونے والی ہے بہت ہی ٹیسٹی مزے دار سی یہ ریسپی بننے والی ہے اس ڈش کا نام ہے آتیشی چکن سمپل انگریڈینز ہے اور بہت ہی زیادہ ٹیسٹی مزے کی ریسپی بننے والی ہے تو چلیے اس کو بناتی ہیں سب سے پہلے ہم لیں گے تھری لیٹس اور ایک چسٹ پیس لیا ہے میں نے آج سو گرام تقریبان اس کا وزن ہے پورنک دو ٹیبل سپون جنجر کارلک پیسٹ میں نے ایڈ کر لیا ہے نمک ڈال دیا ہے اور دو ٹیبل سپون کے قریب قریب میں نے اس میں ڈالا ہے وائٹ وینگر وینگر ہم اس میں ڈال رہے ہیں تاکہ چکن کی جو سمیل ہوتی ہیں وہ چلی جائے اور آسانی سے چکن بھی ٹینڈر ہو جائے چکن کے میں نے بڑے پسس رکھے ہوئے ہیں تاکہ جب ہم اس کو پرشا کو کریں گے تو یہ بالکل ہی الائیدہ نہ ہو جائے اس لئے بڑے پسس رکھے ہیں اب ہم اس میں شامل کریں گے دیسی گھی دو ٹیبل سپون جتنا ساتھی ساتھ ہم اس میں ڈالیں گے سرسو کا تیل یہ میں ڈال رہی ہوں اس میں تقریباً ایک سے ڈیر ٹیبل سپون جتنا آپ نورمل کوکنگ آئل بھی ڈال سکتے ہیں اس کی جگہ اور یہ میں اس میں ڈال کر رہی ہوں دو شہ سے شہزوان چٹنی کے ساتھی ساتھ ہم اس میں ڈال کریں گے دو سو گرام جتنی دہیں دہیں جو ہے یہ کھٹی نہیں ہونی چاہیے اور اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے مسالے مسالوں میں ہمیں چاہیے ڈھائی ٹی سپون جتنی کشمیری رہ چلی پاوڈر اس میں زیادہ تر قرار ہوتا ہے اور تیکھا بن نہیں ہوتا ہے دو ٹی سپون زیرہ پاوڈر دو ٹی سپون انگارہ مسالہ اگر آپ کے پاس یہ نہیں تو آپ تندوری مسالہ بھی شامل کر سکتے ہیں ایک ٹی سپون کرش پیپ ریکہ اس کے جگہ آپ چلی فلکس بھی ایڈ کر سکتے ہیں ڈیر ٹی سپون سافٹ پیپر اس کے جگہ آپ نورمل سی ریڈ چلی پاوڈر بھی ایڈ کر سکتے ہیں ڈیر ٹی سپون مارکٹ سے خریدہ ہوا وائٹ پیپر پاوڈر اور پونا ٹی سپون میں ڈال رہی ہوں اس میں گرم مسالہ پاوڈر یہ سارے مسالے ہمیں اس میں شامل کر لینے ہیں اور بس چکن میں ڈال کر اچھے سے مکس کر لینے ہیں آپ چاہیں تو چمت سے اسے مکس کر سکتے ہیں میں ہاتھوں سے ہی اس کو مکس کر لیتی ہوں بس بہت ہی سمبلز یہ ریسپی ہے اور اس کو نہ میرینیٹ کرنے کی ضرورت ہے نہ آپ کو اس کے لیے زیادہ بنائی کرنی ہے بس سمپلی اس کو آپ کو پریشر کو گرمے ڈال دینا ہے گی اور تیل ہم نے پہلے سے ہی اس میں ڈالا ہوا ہے اور چکن اور دہیں بھی اپنا پانی ریلیز کرے گا لہٰذا یہ تین سے چار ویسل میں آسانی سے پک جائے گا زیادہ اوور کک مت کیجئے گا کیونکہ پھر چکن جو ہے یہ ہڈیوں سے الگ ہو جائے گی اب ہم اس میں جلتے ہوئے کوئلے اور گی کے ساتھ سموک دیں گے گی کا جو سموک ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ بہت ہی مزیدار ہوتا ہے دس منٹ دھک کر رکھیں گے اور اس کے بعد یہ کوئلہ جو ہے نکال لیں گے اور گرما گرم ہماری اس ڈش کو ہم سرف کریں گے اگر آپ کو زیادہ گریوی چاہیے اس کے اندر تو آپ چکن کے پیسز الہیدہ کر کے تھوڑا سا ٹیماتر کا پیسٹ اس میں شامل کر دیجئے دو سے تین ٹیماتروں کو پیس کر اس میں شامل کر کے پکا لیجئے تو آپ کی اچھی سی گریوی بن جائے گی میں نے اسے اسی طرح سے سرف کیا تھا اور اس کے اوپر ہم ڈالیں گے بہت ساری کریم اور یہ دھنیا ہم نے ڈال دیا ہے دھنیا تو ضروری ہے ہم ساری رشیس میں جو جو رشیس ہم اس طرح سے پکا دی ہیں جس کو گارنشنگ کی ضرورت ہوتی ہے تو انڈیا رشیپیز میں میں دھنیا ضرور اٹ کرتی ہوں اور بہت ساری کریم ہم نے ڈال دی ہے اور بس اسے اسی طرح سے آپ سرف کیجئے ہم نے اس کو انجوائی کیا تھا ٹماٹر کے سوپ اور روٹی کے ساتھ تو آپ بھی اس رشیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے میری چینل ہمیسول رشیپیز کو یوٹیوب پر سبسکرائب کیجئے فالو کیجئے فیس بوک اور انسٹرگرام پر اور ان ویڈیوز کی لنکس اپنے فرنس اور فیملی میمبرز کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے جزاک اللہ خیر